جی آج کی ویڈیو میں میرا چیلنجنگ چیلنجنگ الزام اسلامی اویکننگ علی رضا محمد صابر اس پر چیلنج میرا یہ ہے اور اس پر الزام میرا یہ ہے کہ اس نے قرآن کو جلا دیا ہے جی اور آج کی ویڈیو میں میں اس کا ثبوت آپ کو پیش کروں گا یہ قرآن آپ اس کے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ نسخہ ہے عربی کا وش ورژن کا قرآن باروایت وش یہ نسخہ اس کے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے گھر میں موجود تھا اور اب اس نے کیوں اس کو جلا دیا ہے میرا یہ الزام ہے اس کے اوپر کہ اس نے اس کو جلا دیا ہے اگر نہیں جلایا تو یہ سامنے آ کر مجھے جھوٹا ثابت کر دے اس قرآن کو کھول کر دکھا کر اور ہاں تین ہفتے کے بعد اس کی واپسی ہوئی ہے اور پھر جھوٹ کے ساتھ اور وہ اس نے جھوٹ کیا بولا ہے بائبل کے بارے میں وہی پرانے اعتراضات جن کے میں جواب دے چکا ہوا ہوں ان کو پیش کرنے کی کوشش دوبارہ کی ہے کسی مسیحی کے ساتھ بات چیت میں اور پھر اسے چیلنج اس نے یہ کیا ہے جب اس نے کہا کہ قرآن میں تحریف ہے اور قرآن کی بسم اللہ ہی تحریف ہے قرآن کے آغاز میں شروع میں بسم اللہ اس میں تضاد ہے مسلمانوں کے درمیان کہ یہ قرآن کا حصہ ہے کہ نہیں تو اس نے اس مسیحی کو چیلنج کیا کہ مجھے نسخہ دکھا دے اور مزے کی بات یہ ہے کہ نسخہ اس کے ہاتھ میں ہے جو یہ اس سے مانگ رہا ہے وہ نسخہ اس کے ہاتھ میں ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے اس کی بات سن لیں آپ نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مسلم سکالرز کا اختلاف ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ ہر صورت کا مستقل حصہ ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہے چلے ٹھیک ہے آپ کوئی قرآن حکیم کسی ایک قرآن حکیم کیا سا نسخہ دکھا دیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھی گئی اور صورت سے پہلے سوائے صورت توبہ کے آپ نے دیکھا اس نے چیلنج کیا کیا ہے کہ کوئی ایک نسخہ دکھا دیں جس میں قرآن کریم میں بسم اللہ نا لکھی گئی ہو اور وہ قرآن اس کے ہاتھ میں ہے اس لیے مجھے کوئی شبہ ہے میرا الزام ہے کہ اس نے یہ قرآن جلا دیا ہے نہیں تو اس کو پتا ہوتا کہ وہ قرآن شروع کہاں سے ہوتا ہے جی یہ دو قرآن کے ورژن عربی کے ورژن میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایک باروایت ورش ہے اور ایک باروایت حفظ ہے یہ لال رم کا قرآن انڈیا پاکستان میں زیادہ پڑا جاتا ہے جو باروایت حفظ کی ٹرانسلیشنز کا نتیجہ ہے اور جو اس کے ہاتھ میں میں نے آپ کو قرآن دکھایا ہے یہ باروایت ورش ہے اور یہ عربی کا نسخہ ہے اور اس کی پہلی آیت حفظ کی جو لال رنگ والا میں نے دکھایا ہے جو انڈیا پاکستان میں زیادہ پڑا جاتا ہے حفظ ورشن اس قرآن کا آغاز اس قرآن کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کا آغاز اور اس کی پہلی آیت بسم اللہ رحمان الرحیم ہے اور پھر دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین ہے یہ سکرین کے سامنے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اب جو قرآن اس کے پاس ہے ورش ورشن اس کی پہلی آیت آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں عربی کے نسخے میں سے یہ آپ کے سامنے ہے اس کی پہلی آیت بسم اللہ رحمان الرحیم نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین ہے یعنی بسم اللہ رحمان الرحیم قرآن میں اضافہ ہے تحریف ہے یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے قرآن بسم اللہ رحمان الرحیم سے شروع نہیں ہوتا قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ رحمان الرحیم نہیں ہے بلکہ الحمدللہ رب العالمین ہے اور یہ اس مسیحی نے اس کو جب کارنر کر دیا تو اس نے جھوٹ بول کر اپنی جان چھڑائی ہے کہ مجھے کوئی نسخہ دکھاؤ تو نسخہ تو اس کے ہاتھ میں میں نے آپ کو دکھا دی ہے یہ اس کے نسخے میں سے یہ پیج میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ عربی کی پہلی آیت قرآن کی پہلی صورت کی پہلی آیت کیا ہے یعنی قرآن مسلمانوں کا جہاں سے شروع ہوتا ہے اسی میں اختلاف ہے تضاد ہے تحریف ہے قرآن کو بھڑا دیا گیا ہے حفظ ورین میں جو انڈیا اور پاکستان میں زیادہ پڑا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اضافہ کر کے اب اسلامیک اویکننگ علی رضا محمد سابر میرا تمہیں چیلنج ہے مجھے جھوٹا ثابت کر دو اور جتنے ڈائیلاغ جتنی مرتبہ تم مجھ سے ٹاپکس پہ سبجیکس پہ ہارے ہو میں کہوں گا تم جیتے ہوئے مجھے اس ویڈیو میں میرے اس اس بات کو اپنے گھر کا قرآن کھول کے جھوٹا ثابت کر دو تو میں کہوں گا تم جیتے میں ہارا تم مجھے اس بات میں جھوٹا ثابت کر دو میں اسلام قبول کرنے کو بھی تیار ہوں نہیں تو تم مسیحت کو قبول کرو گے اور ببتسمہ لوگے اور تمہیں ببتسمہ لینا ہوگا کیونکہ اب میں تمہیں آگے اپنی بات کی تصدیق میں تم نے تو یہ قرآن جلا دیا ہے اگر نہیں جلایا مجھے جھوٹا ثابت کر دو قرآن کھول کے دنیا کو دکھا دو اور مجھے شکست دے دو نہیں تو اپنی شکست کو تسلیم کرنے کی جررت کرو اور جھوٹے دعوے قرآن کے بارے میں نہ کرو تمہارے ہاتھ میں یہ نسخہ مجود ہے آئیے جی میں اپنی بات کی تصدیق میں ڈاکٹر اسرار احمد کا بیان آپ کو سناتا ہوں کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی صورت کی پہلی آیت کے بارے میں وہ کیا کہہ رہا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں آئیے وہ سنتے ہیں لیکن یہ کہ علمی طور پر یہ مسئلہ جان لیجئے میری رائے اس میں امام ابو حنیفہ کی رائے کے ساتھ ہے یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے اور مجھے اس پر جو انشراح حاصل ہوا ہے وہ اس حدیث قدسی سے حاصل ہوا ہے قسمت السلاطہ بینی و بین عبدی نصفین وہاں تو بات شروع ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین سے اس میں بسم اللہ کا پہلے ذکر ہے ہی اس اعتبار سے پورا انشراح صدر ہے مجھے کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین سے جی اب دیکھتے ہیں اس میں اتنی جرت ہے مسیحت کو قبول کرنے کی جو اس نے بائبل مقدس کے بارے میں دعوے کیے تھے ان سب کو تو میں نے اپنی ویڈیوز میں جھٹلایا ہوا ہے علی رضا اسلامی کا ویکننگ محمد صابر جرت کرو سامنے آکے اپنی شکست کو تسلیم کرو اور مسیحت کو قبول کرو کیونکہ ہمارے پاس وہ کلام ہے وہ زندہ کلام ہے جس نے کہا میں الفہ اور امیگا ہوں اول اور آخر ہوں ابتدا اور انتہا ہوں جس کا مطلب یہ ہے کہ کلام کا شروع بھی وہ ہے کلام کا آخر بھی وہ ہے کلام کی الف سے لے کے یہ تک وہ ہے اے سے لے کے زی تک وہ ہے الفہ سے لے کے امیگا تک وہ ہے اور وہی ابتدا سے پہلے ہے اور وہی انتہا کے بعد بھی وہی ہے وہ خدا کا زندہ کلام اور کلمہ ہے اس کے قدموں میں آنے کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں تمہارے جھوٹ کو ایک مرتبہ پھر ایکسپوز کر کے تم جتنی مرتبہ واپس آتے ہو اس مرتبہ تین ہفتوں کی بریک لے کے واپس آئے ہو اور پھر تم نے میرے ہاتھوں اسلام کی بینڈ بجوا دی ہے اور پھر میں نے تمہیں جھوٹا ثابت کر دیا ہے تھوڑی سی جررت کرو اپنے اندر حمد پیدا کرو سچائی کو قبول کرنے کی جس نسخے کی ڈیمانڈ تم نے کسی مسیح سے کی تھی وہ نسخہ تمہارے گھر میں تمہارے ہاتھ میں مجود ہے اگر وہ تمہارے گھر میں اور تمہارے پاس اب مجود نہیں ہے تو اس کا مطلب تم نے اس کو جلا دیا ہے اگر تم نے اس کو نہیں جلایا تو مجھے آکے جھوٹا ثابت کر دو اس کو کھول کے اور یہ پہلی آیت دکھا کے اس میں اگر میں غلط ہوں مجھے غلط ثابت کر دو اور تم جیتے اور میں ہارے میں اسلام قبول کرنے کے لئے بھی تیار ہو جاؤں گا نہیں تو تم مسیح کے قدموں میں آجو ببت اسمہ لو اور اسے اپنا خداوند قبول کرو اور شخصی نجات دہندہ قبول کرو اس کے لئے خداوند تمہیں برکت دے آمین